ہیلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی کیرنگ ہز بین جس کو لکھا ہے شریعہ جی نے اور سکریٹ بھی انہی گجاتا ہے سو دوستو ہمارے اس کہانی کے پورے پورے اپیسو نمبر آپ کے 85 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے آنے لی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کا اپیسو نمبر 86 اور دیکھتے ہیں کہانی میں کیا ہوتا ہے بنگلے میں ایک آدمی کی درد سے چیکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ آواز اتنی بھینک تھی کہ کوئی بھی سن لے تو اس کی روح تک آب جائے یہ آواز کسی اور کی نہیں سنجیر شرمہ کی تھی پر اتنا مار کھانے کے بعد ہی وہ ہس رہا تھا وہ کسی سائیکوس کی طرح بھی ہفت کر رہا تھا کبیر سے بدلہ لینے کے چکرے میں وہ پوری طرح سے پاگل ہو گیا تھا وہ بس دن رات کبیر سے اپنا بدلہ لینے کے بارے میں سوچتا رہا تھا اس لئے جب اسے پتا چلا کہ کبیر کی نے شادی کر لی تو اس نے شرمہ کو گٹنپ کروا لیا تھا کیونکہ وہ شرمہ کے طرح کبیر سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا اس نے سوچا تھا وہ کبیر سے اس کی بیوی چھین لے گا تب اسے پتا چلے گا اس کے پریوار ہونے گا دکھ کیا ہوتا ہے کیسا لگتا ہے جب آپ کا پریوار آپ سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کبیر کی وجہ سے اس کی بیوی اور بچے نے اسے چھوڑ کے چلے گئے پر اسے نہیں پتا تھا کہ اس نے کبیر سے بدلہ لینے کے چکر میں کتنی بڑی بھول کر دی ہے اور یہ سب سے بڑی اور آخری بھول ثابت ہونے والی تھی کیونکہ اس نے کبیر کی حب سے پیاری چیز اس کی وائف کو چھوا تھا کبھی کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا پر شرعہ کو کبھی کوئی چوٹ پہنچا ہے یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا کبیر سنجیب کو لات مارتے ہوئے بولا تمہاری حمد کیسے ہوئے میری بیوی کو اپنی گندی نگاہیں ڈالنے کی کبیر کے مارتے ہی سنجیب کے موں سے کھون نکلنے لگا اس کی حالت بہت ہی زیادہ بری ہو گئی تھی پورے شریر پر چوٹوں کے نشان اور چوٹوں سے کھون نکل رہا تھا پر سنجیب پر کبھی کی بات پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے ہوتوں سے کھون پوچھتے ہوئے ہستے ہوئے بولا مجھے نہیں پتا تھا کہ تیری بیوی اتنے سندر ہوگی تیری بیوی تو سچ میں سندر ہے اس کی بات سن کر کبیر کو بہت تیز گستہ آیا اس نے جور سے مسکا اس کے موں پہ مارا مکرم آنے کے بعد بھی وہ نہیں رکھا وہ اسے مارتا رہا کبیر کو اس طرح دیکھ کر سب باڈی گار بریت رہی کے اسے در گئے کبیر کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھی اور وہ پاگلوں کے طرح اسے مار رہا تھا اس کی دماغ میں سنجیس کے بولے ہوئے شبد گونج رہے تھے اور اس کی یہ سوچ سوچ کے اس کا کبیر کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اس کی حمد کیسے ہوئی شرعہ کے بارے میں ایسی گندی بات کرنے کی کبیر اسے تک تک مارتا رہا جب تک وہ بیوش نہیں ہو گیا جیسے ہی بیوش ہوا کبیر نے اشارہ گیا اس کے اشارہ سمجھتے ہی باڈی گار پانی کی بارٹی لے کے آیا اور سنجیس کے اوپر پانی ڈالا پانی ڈالتا ہی سنجیس خوش میں آ گیا اس کے خوش میں آتے اس کے موہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی کیونکہ پانی میں نمک ملا ہوا تھا جیسے ہی اس کی گھاؤں میں نمک کا پانی گیا اسے بہینے جلن ہونے لگی وہ درد آسانی تھا اسے یہ درد برداشت نہیں ہوا اور پھر سے بھی ہوش ہو گیا پھر یہ دیکھ کبھی کبیر پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے باڈی پر گار پر چلاتے ہوئے بولا اسے پھر سے خوش میں اسے پھر سے خوش میں لاؤ اور دیوار سے باندھو اور اسے تب تک مارتے ہو جب تک یہ مر نہ جائے مان نہ جائے اور دھیان رہی جلدی سے مننا نہیں چاہیے اور جب بھی یہ خوش میں بے ہوش ہو جائے اسی طرح خوش میں لاؤ اور پھر سے اسے مارو یہ بول کہ کبیر اپنی آنکھوں کو بند کر کے کسی رازہ کی طرح بیٹھ گیا وہیں تب تک سنجیب پھر سے اپنی خوش میں آ گیا تھا اور جیسے اس نے کبیر کی بات سنی وہ ڈر کے مانگے کافنے لگا اور کچھ بولنا چھتا تھا پر اسے اتنا درد ہو رہا تھا کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا وہیں جب کبیر کے کان میں سنجیب کی چیکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے بہت سکون مل رہا تھا جب اسے آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو بینا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا کیونکہ سنجیب مر چکا تھا وہیں اکلے دن جب شریعہ کی نین کھلی تو اسے اپنے سرے بہت درد ہو رہا تھا اسے پہلے ہی سمجھ نہیں آیا کہ اسے اتنا درد کیوں ہو رہا ہے تب ہی اسے دھیرے سب کچھ یاد آنے لگا کہ کیسے اس کا گٹنب ہوا تھا اور کیسے وہ یہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر بھاگتے بھاگتے گر گئی تھی اور چوڑ بھی آئی تھی اس کے آگے اسے کچھ بھی یاد نہیں کیونکہ شریعہ اس کے بعد بھی خوش ہو گئی تھی یہ سب یاد کر کے وہ ڈر گئی کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ جنگل میں نہیں ہے وہ کسی روم میں ہے اسے لگا کہ وہ کہیں وہ لوگ پھر سے اسے پکڑ کے تو نہیں لے آئے وہ یہ سب سوچ کے بہت در گئی تھی تب ہی اس کی نظر تب ہی اس کی نظر اپنے پاس سوہے قبیر پہ گئی اور قبیر کو وہاں دیکھ کر شریعہ کو اپنی آنکھوں پر ہشراس نہیں ہوا اسے لگا جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہی ہو اس نے قبیر کو چھونے کی حمت نہیں کی اسے لگا کہیں چھوتا ہے کہ قبیر کہیں گائب ہو گیا تو وہ بار بار اپنی گھنی پلکوں سے جھپکا کے دیکھ رہی تھی جب اسے وشفاس ہو گیا یہ کوئی سپنا نہیں قبیر سچ میں اس کے آنکھوں کے سامنے ہیں تو اس کے آنکھوں میں آسو آ گئے یہ خوشی کے آسو تھے کیونکہ اسے لگا تا کہ وہ قبیر سے کبھی نہیں مل پائے گی اسے کبھی قبیر کبھی نہیں دیکھ پائی یہ سب سوچ کے وہ بنا ایک سیکنگ گوائے قبیر کے ابر کود گئی اور اس پر آنکھیں اس کے پر چرے پر کس کرنے لگی وہیں شراء کا ایسا ریاکشن دیکھ کر قبیر نے اپنے آنکھ کھول لی وہ تو نہیں رہا تھا وہ بس شراء کو اپنے پاس فیل کرانا چاہتا تھا اس لئے وہ بس اس کے پاس اپنے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا کیونکہ وہی جانتا تھا کہ وہ کتنا گھبرا گیا تھا جب اسے پتا چلا کہ شراء گٹنیپ ہو گئی ہے ایسا پہلی بار ہوا تھا جب اسے کسی کھونے کا ڈر محسوس ہوا وہ نعاز سے پہلے وہ کسی راجہ کی طرح جیتا آیا تھا اسے کسی چیز کا بھی ڈر نہیں تھا پر وہ اب سمجھ گیا تھا کہ وہ کی وہ شراء کے بینا نہیں رہ سکتا اگر شراء اسے دو چلے گئی تو پتا نہیں وہ کیا کر بیٹھے گا وہیں شراء پاگلوں کی طرح کبیر کو چومے جا رہی تھی کبیر اسے گالوں کو چونتی تو کبھی اس کی آنکھوں کو کبھی اس کے ہوتوں کو ساتھ ہی ساتھ اس کے آنکھوں سے آسو بہہ جا رہے تھے وہ بتا نہیں سکتی تھی کبیر کو اپنے پاس دے کہ وہ کتنی خوش ہے اس کے پاس کوئی شد نہیں تھے جسے وہ بتا سکے وہ کتنی خوش ہے اس لئے وہ بس اس طرح سے کبیر کو اپنے پیار دکھا کے بتانا جاتی تھی یہ کبیر کو دیکھے کہ کتنی خوش ہے خوشی میں وہ سب بھول گئی تھی کہ سوڑے پہلے درد ہو رہا تھا اسے سر پر گھٹنوں پر چوٹ لگی ہے ویسے چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی دو دن آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی شراء کو اس طرح دیکھ کے کبیر کو بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا جب شراء اسے پیار کرے ورنہ وہ ہی ہوتا تھا جو شراء سے پیار کرتا تھا کیونکہ شراء بہت شرمیلی تھی پر وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ابھی شراء کے ساتھ ہوا تھا وہ سب اس کے لئے نیا تھا اس لئے وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور اس لئے ایسے ریئے کر رہی ہے جب کبیر کو شراء کے جنگلیں بھی ہوش ملی تھی تو وہ ہی جانتا تھا کہ شراء کو دل کتنا گھبرا گیا تھا کیونکہ شراء کے ماتے اور گھٹنوں سے خون نکل رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کپڑے بھوئی طرح سے گندے ہو گئے تھے اور کئی جگہ فٹ بھی گئے تھے تب ہی کبھی کی نظر شراء کے گلے پہنے وہ پینڈل کی طرف گئی یہ پینڈل اس نے ہی شراء کو دیا تھا اور اس سے بولا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ اپنے گلے میں ہماری شادی کی نشانی مان کے پہنے کیونکہ ان کی شادی سیکرٹ تھی تو شراء منگرسود اور سندور نہیں لگا سکتی تھی اور شراء بھی یہ بات بلکل طرح مان گئی تھی اور کبیر کی کہنے کے حساب سے وہ ہمیشہ اسے اپنے گلے میں پہنتی تھی پر شراء کو نہیں پتا تھا یہ پینڈل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹریکر ہے تھا جس کی مدد سے کبھی بھی شراء کو پتا کر سکتا تھا کہ شراء اس وقت کہاں ہے اور اسی کی مدد سے کبھی شراء کو اتنی جلی دھون پایا وانہ اسے اسے پتا کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا کیونکہ سنجیف شراء کو شراء صرف باہر کسی جنگل میں لے گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ شہر میں رہا تو کبیر اسے جلد سے جلد دھون لے گا اور اس کا پلان خراب ہو جائے گا پر بیجارے کو کیا پتا تھا کہ کبیر اس کے آگے کے نکل گیا گا اور وہاں بھی اتنی جلدی پکڑ لے گا پر بولتے ہیں نا جب قسمت خراب ہو تو آپ کتنا ہی بڑا پلان کیوں نہ بنا لے فیل وہ ہی جائے گا یہ سب سوچتے ہوئے یہ سب سوچتے کبیر نے شراء کو پکڑ کر اسے سائٹ کیا اور خود اس کے اوپر آ گیا کبیر نے دیکھا کہ شراء اپنے آنسوں بھرے آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی یہ دیکھا کبیر نے اس کے دونوں آنکھوں کو باری باری چوم لیا اس کے دونوں گالوں کو چوم لیا اور ہاتھ رکھتے ہوئے اچھا وائفی دونٹ کرائے تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری یہ نیلی آنکھوں میں آسو بلکل پسند نہیں تم مجھے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھے لگتی ہوئے ناکی روتے ہوئے یہ سن کے اس کے چہرے پر سمائل آ گئی اور اس نے جلدی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آسو پوچھ لیے کیونکہ وہ اچھے سے یہ بات جانتی تھی کہ کبیر کو اس کی آنکھوں میں آسو بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ کئی بار اس کا فائدہ بھی اٹھاتی تھی اسے اگر کبھی کوئی چیز کبھی سے منوانی ہوتی تھی تو جلدی سے اپنے آنکھوں سے نکلی آسو نہیں لے آتی تھی اس سے کبھی جلدی اس کی بات مان جاتا تھا کبھی یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ یہ سب شرعہ کا ناٹک ہے پھر بھی اس کی بات مان ہی جاتا تھا یہ سب دیکھ کر شرعہ بہت اچھا لگتا ہے یہ سب یاد آتے ہیں شرعہ پیار بھری نظروں سے کبھی کو دیکھنے لگتی ہے شرعہ کی نظروں میں اپنے لئے پیار دیکھتا کبھی کو بہت برداشت نہیں ہوا اس نے شرعہ کو کس کر لیا کبھی شرعہ کو بہت پیشنٹ ہے کہ اسے کس کر رہا تھا ایسے ہی بہت دیر تک کس کرنے کے بات کبھی شرعہ کے جب شرعہ کو خسانس لینے لابرم ہو گئی تو کبھی نے اس کو چھوڑ دیا شرعہ نے جیسے ہی اپنا موک کھولا کبھی پھر سے کہ اس کو کس کرنے لگا اس کے جب شرعہ کو سانس لینے پرابرم ہو گئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اس کو چھوڑنے کے موڑی میں نہیں تھا کبھی نے اس کو چھوڑا اور شرعہ زور زور سے سانس لے رہی تھی اپنے ہوتوں کو چھو رہی تھی کیونکہ کبھی نے اس کو ہوتوں کو بہت دیر سے کس کر رہا تھا اس کے ہوت سوج گئے تھے پھر کبھی اس کے گردن پر کس کرنے لگا پر آج کچھ الگ تھا تو شرعہ گھبرا جاتی تھی اور اس کی بوڑی سٹپ ہو جاتی تھی پر آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور کبھی بھی نوٹس کیا تھا یہ کہ یہ سب دیکھ کر وہ بہت خوش تھا شرعہ جب اس آدمیوں سے اس کے بارے میں گندی بات سنی تھی تو وہ گھبرا گئی تھی کبھی کے علاوہ کوئی بھی اسے چھو سکتا ہے اور تب اس نے دھیان تھان لیا تھا کہ کبھی کے پاس کبھی کے اپنے پاس آنے سے بلکل بھی نہیں گھبرا گئی اور اسے خود کو سعب دے گی کیونکہ کبھی کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی اور یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر اپکا ایٹی سکس کمڈیڈ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر ایٹی سکس کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہانی کوئی ایسا آنش ایسا بھاگ جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہوں تو بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے لئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے آلے اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے لینے واد دوستو